حویلی سجان سنگھ بھابڑا بزار راولپنڈی کے گنجان بازار میں واقع ہے اسے راولپنڈی کے ایک امیر تاجر رائے بہادر سجان سنگھ نے بنایا تھا اگرچہ تقسیم کے حوالے سے زیادہ تر تاریخی تحقیقی کام لاہور میں ہونے والے تشدد کے بارے میں بات کرتا ہے لیکن بہت سے لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ تقسیم کے بعد ہونے والی ہولناکی اور تباہی سے راولپنڈی شہر بھی اتنا ہی متاثر ہوا تھا اب راولپنڈی کے مصروف ترین بازاروں میں چھپی صرف خستہ حال ہندووں اور سکھ حویلییں راولپنڈی کی متحرک کثیر اس ثقافتی تاریخ کی جھلک پیش کرتی ہیں اس ثانے کی ایک بہت ہی اہم مثال سجان سنگھ کی حویلی ہے یہ ایک شاندار رہائشی عمارت ہے جو انیس سویں صدی کے آخر میں تعمیر کی گئی تعمیر کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے تاہم حویلی کے سہن کی لوہی کی گریل پر کاسٹ کی تاریخ اٹھارہ سو تیرانوے لکھی گئی ہے اور ساتھ ہی سجان سنگھ کا نام بھی لکھا ہے سردار سجان سنگھ کا انتقال انیس سو میں ہوا تاریخ کے اوراک میں لوگوں نے اس حویلی کا ذکر اٹھارہ سو تیرانوے کی دہائی میں بھی کیا اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سجان سنگھ کی حویلی اٹھارہ سو تیرانوے میں مکمل کی گئی اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انیس سو سنتالس میں انڈیا اور پاکستان کی تقسیم کے وقت جو مہاجرین انڈیا سے آئے اس میں سپیشلی کشمیر سے آنے والے لوگوں اور کئی خاندانوں نے اسی حویلی میں بسیرہ کیا اور انیس سو اسی تک وہ اسی حویلی میں رہے انیس سو اسی کے بعد یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں راولپنڈی کے اس علاقے کے ان کو اس کی چابیاں سوب دی گئیں یہ دروازہ حویلی کی ایک اہم خصوصیت میں سے ایک ہے جو نقشکاری کا شہکار ہے یہ دروازہ سامنے کی بلندی پر کھڑا ہے جو پہلی منزل کی سطح پر جھروکے سے ڈھکی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک ملٹی فولڈ محراب ہے دونوں پینلز پر انسانوں اور جانوروں کی شکلیں اور پھول بڑے پیمانے پر تراشے گئے ہیں دروازے کی لمبائی چار اشاریہ سات میٹر ہے یہ سکھ دور کی روایت رہی ہے کہ نقش و نگاری سے مزین کافی بڑے سائز کے داخلی دروازے بنائے جائیں سجان سنگھ حویلی کو ابتدا میں سنگھ خاندان کے لیے رہائشی امارت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ اہاتے کو خالی کر کے چھاؤنی میں آباد ہو گئے راولپنڈی میں ان کی آخری رہائش کا اب فاطمہ جنہ ویمن یونیورسٹی میں تبدیل ہو چکی ہے رائے بہادر نے حویلی سجان سنگھ کو ریاست کو اطیاء کیا تاکہ سکھ افسروں کے لیے رہائشی ہیڈکوارٹر کے طور پر استعمال کیا جائے یہ ایک فنی تعمیر کا عجوبہ تھا جو چوبیس ہزار مربع فیٹ پر پھیلا ہوا تھا جس کی چار منزلیں ایک عظیم شان سیڑی کے ذریعے جڑی ہوئی تھی اور کل پنتالیس کمرے تھے دروازہ ایک داخلی حال کی طرف کھلتا ہے جو کہ ایک بڑے برامدے کی طرف چاہتا ہے یہ سجان سنگھ کی حویلی کے اندر ایک ویل جو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے اندر ایک سرنگ بھی ہے یہ دیکھ لیں ابھی بھی جو پانی ہے وہ استعمال ہو رہا ہے بند کریں گے اس کو بند کریں گے یہ سجان سنگھ کی حویلی کا دوسرا حصہ ہے اور میں اس راستے سے آیا ہوں اگر میں اپنے دکھانے والے کو دکھاؤں کہ یہاں سے میں بھی اندر آیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس مشکل حالات میں میں ہوں یہ دیکھیں اندرہاں حویلی سجان سنگھ کے اندر کے مناظر جو ٹوٹ پھوٹ اور خستہ آلی کا شکار ہو گئی ہے حکومت کی دیکھ بھال کی ناوجہ سے یہ اس حویلی کا اندرنی حصہ آپ دیکھیں اگر یہ کمرے گر چکے ہیں اور کیا شہانہ ہوتا تھا شہانہ ہے شہان اس حویلی کی اگر آپ تاریخ میں پڑھیں اس کے بارے میں حویلی سجان سنگھ اور آج یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ وہ تاریخی سرنگ ہے یہ ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آئے ہیں پاکستان میں بہت سے دیگر ورثے کی طرح سجان سنگھ حویلی بھی بوسیدہ اور نظرانداز ہو چکی ہے حویلی کے کچھ حصے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں جن میں منہدیم چھتیں اور دیمک زدہ دیوارے ہیں نکڑی کے کام کے نمونوں کو لوٹ کر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ زیادہ الحق کے دور میں عمارت خالی ہونے تک کشمیری مہجرین وہاں مقیم تھے اندر کا حصہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں ذرا کیا خوبصورت حویلی ہوا کرتی تھی یہ اس کے سارے فلورل موٹیفز اور تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں اور یہ اس کا مرکزی سے ہیں اگر آپ دیکھیں جو خستہ حالی کا شکار ہے حویلی سجان سنگھ کے اندر کے مناظر حویلی کو سکھوں کے مخصوص اندازے فن تعمیر میں بنایا گیا تھا جس میں مغل اور برطانوی نقش و نگار شامل تھے اس میں وسیطر نقش و نگاری ہوادار برامدہ اور دیار کے درختوں کا خوبصورت کام کیا گیا جو اکثر وسطی ایشیای ڈیزائنوں سے مزین ہوا کرتے تھے جیسا کہ پشاور کے سیٹی محلہ میں پائے جاتے ہیں اس حویلی کی بنیادیں لکڑی اور ایڈو کی تھی اور برطانیہ سے درامت چھدہ لوہے سے مزین تھی ٹائلیں اور فرنیچر وکٹورین ترس کے تھے جو کہ انگلینڈ سے آئے تھے جبکہ چین سے منگوائے چاندی کے برطن سے کمرے بھرے ہوئے تھے ریکارڈز کا کہنا ہے کہ دیواروں پر سجان سنگھ کے خاندان اور اباؤ اجداد کی تصاویر لگی ہوئی تھی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے درباروں میں رئیس تھے یہ ریلی کے اندر ہم اوپر جاتے ہوئے یہ لیچے جانے کا راستہ ہے جو کہ بند ہو گیا ٹوٹ فوٹ کے شکار کی وجہ سے آج ہی جی انگل اوپر چلتے ہیں یہ چھڑیوں کی طرف جاتے ہوئے چھت سے اور ساری چھڑیوں کا حال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دہائی نازک حالت میں ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے حویلی سجان سنگھ کے اندر سب سے اوپر کی دو منزلیں غالباً بعد میں بیسویں صدی کے دوران لک آؤٹ پوسٹ کے طور پر شامل کی گئیں کیونکہ وہ پورے شہر کا ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتی تھی شام کا وقت ہے اور میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچوں بہت مشکل سے اجازت ملی ہے ٹائم بھی کم ہے رات ہونے والی ہے اور انہوں نے منع کیا تھا کہ یہاں پہ اندر نہ جائیں سایا ہے لیکن میں جو ہوں حویلی کے اندر تک آ گیا ہوں آیتل کرسی پڑھ کے اور میں اس حویلی کو مختلف تصاویر ایسی عظیم شان حویلی کے ساتھ شان و شوکت کی کہانیاں ہی ہو سکتی ہیں کہا جاتا ہے کہ کمپاؤن میں پانی کی اپنی سپلائی تھی ایک آبی نالا جو تیس لائنوں سے جڑا ہوا تھا گھر کی طرف جاتا تھا ریکارڈز کے مطابق حویلی ہر وقت چمکتی اور دمکتی تھی کیونکہ شام کے وقت تمام چراغ اور فانوس روشن ہوتے تھے کچھ کا کہنا ہے کہ وہ لائب میوزک کی آوازیں سن سکتے تھے اور مزیدار کھانوں کی بھی خوشبویں آیا کرتی تھی لوگوں نے نایاب جانوروں جیسے شیر اور مور کو حویلی کی کھڑکیوں سے حالوں میں کھومتے دیکھا ماضی قریب میں یہ امارت فاطمہ جینا ویمن یونیورسٹی کے کیمپس کے طور پر کام کرتی تھی لیکن کبھی بھی مکمل طور پر استعمال نہیں ہوئی دوہزار پندنہ تک حویلی کا انتظام نیشنل کالیج آف آرٹس ان سی اے راولپنڈی کے ذمہ تھا تاکہ اس کی تاریخ کے تحفظ کے لیے ایک میوزیم اور فیلڈ سکول بنایا جا سکے دوہزار انیس میں پنجاب نے پنجاب حکومت نے بازابطہ طور پر ظلح انتظامیہ سے کہا تھا کہ وہ سجان سنگھ کی یاد میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عمارت کے تحفظ کا کام کا آغاز کرے لوگ تجسس اور تفشیش کے باعث ان مقامات کی طرف قدم بڑھاتے رہتے ہیں لیکن حکومتی سطح پر ان بوسیدہ عمارتوں کو ورسے کے طور پر قرار دینے اور ان پر توجہ دینے کے عظم کی ضرورت ہے